اس وقت ہم سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں احتجاج کا اعلان کر دیا تھا تحریک انصاف نے اب پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ ڈی چوک پر ہونا ہے یعنی کہ جو پوائنٹ ہے جو لوکیشن ہے وہ ڈی چوک ہے اسلام آباد میں جو اس وقت لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ تمام راستے بند ہیں لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بلکل مشکل ہو گیا ہے ساتھی جو موبائل سروس کہہ لیں آپ انٹرنیٹ سروس کہہ لیں وہ بھی بند ہے تو رابطے بلکل بند ہیں اور اسی طریقے سے اب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے خاص طور پر جو سی ایم کے پی ہیں وہ پہنچ پائیں گے کہ نہیں ایک بار پھر سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ڈی چوک جو منزل ہیں ان کی وہاں پر وہ پہنچیں گے کہ نہیں اور پیچ میں خبریں آ رہی ہیں کہ سہتجاج میں بہت ساری تصادم بھی ہوا شیلنگ ہوئی بطراؤ بھی ہوا اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے حوالے سے آ رہا تھا کہ وہ ذریعہ حراست ہیں اور جو سی ایم کے پی ہیں وہ کنٹینر پر موجود ہیں اور ان کا کافلہ کے پی سے آ رہا ہے اسلام آباد کی طرح حکومت کا اس ساری صورتحال میں کیا ردیہ ملے بہت ساری پریس کانفرنس ہی ہیں حکومتی وزراء آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ اعتجاج نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خاجہ آصف اس ساری صورتحال پر کیا تفسرہ کر رہے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں صورتحال ہماری نیت صاف ہے لیکن یہ شخص کیا کسی اور سازنس کی ہے کیونکہ اس کا اجندہ جو ہے ملکی تباہی ہے میں نہیں جانتا کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے مٹے نجا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اصل ہے ایکانومی کا ٹیک آف کرنا اس پہ فوکس رکھیں گے باہر سے جو وفود آ رہے ہیں اس پہ فوکس رکھیں گے آگ لگا دو فصلات کر دو چھوڑیں گے نہیں حملہ کر دیں گے جیلیں توڑ دیں گے کنٹینر لگا دو میں نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا اسی طرح جب سی پیک شروع ہو رہا تھا تو چین کے صدر آ رہے تھے اسی طرح کنٹینر لگے تھے دو ہزار چودہ میں اسی نے چین کے صدر کو روکا کنٹینر لگوائے وہی ایس سی او کی پریس کانفرنس سے دو دن پہلے دوبارہ کنٹینر لگوارا ہے حکومتی توجیہات آپ کے سامنے ہیں کہ کیوں حکومت چاہتی احتجاج وہ کہہ رہے ہیں ہم ہر صورت میں ہر صورت پہنچوں گا جبکہ سے پہلے دو دفعہ جب تحریک انصاف نے ایک دفعہ جلسہ کیا احتجاج کیا وہ نہیں پہنچ سکے تھے ساری صورتہ حرمائے سامنے وہ کہتے ہیں جی رکاوٹیں اتنی تھی کہ ہم نہیں پہنچ سکے اب یہ کہتے ہیں علیہ عمین گردہ پور صاحب کہ جب تک ہمیں حکم نہیں آئے گا خان صاحب کا ہم آگے بڑھتے جائیں گے سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اب وزیر داخلہ ہم کی ذمہ داری اس وقت جو ہے وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے نظم نظر دیکھ رہا ہے عمد عمان کی صورتحال دیکھ رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں جو دھاوا بولنے آئے انہیں ہم بلکل اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ظاہر ہے یہ انہی کی تمام تر ارینجمنٹس ہیں جو ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کنٹینرز لگے ہوئے ہیں کیا فرما رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو جو لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں وہ بلکل دھاوا بول رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں گے ہم نے اس کے پی کے سے بندے لانے اور اسلام آباد میں دھاوا بولنا ہے اس کی ذوہات نہیں دے سکتے ہیں آپ ویڈیوز میں تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑے ہوس کے ناخل لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں گے پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں اب جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں وہ یہ پہلے سے اعلان کر رہا ہے تنبی کر رہا ہے شیخ پکاس اکرم کی ہم بات کریں وہ کہتے ہیں جی حکومت جو رویہ اب نہ آ رہی ہے جس طرح سے اس نے دونوں شہروں کو سیل کر دیا جوڑا شہروں کو تو اگر ہمارے کسی کارکن کو کچھ ہوا تو پھر اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور اس کا ایک بیک ڈراؤپ یہ بھی ہے کہ فیصل واردہ صاحب نے جیس طرح پریس کانفرنس کر کے آج کے دن کے حوالے سے ساری انہوں نے منظر کشی کی تھی اس تنازل میں بہت سارے بیانات ہمارے سامنے تو شیخ پکاس اکرم کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے دار الحکومت کے گرد و نواہ میں خوف و حراس پھیلایا گیا جڑوا شہروں کو جبرن بند کر کے کرفیو کا سما پیدا کر دیا گیا وزیر داخلہ بڑھ کے مارنے شرمسندوں کو شرنگیزی پر ابھارنے اور جھوٹ پھیلانے کی بجائے راستے کھولیں ایک بھی کارکن کو کچھ ہوا یا کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آئے تو ذمہ دار وزیر آزم اور اس کے مجرم وزیر ہوں گے